بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹارٹ کرنی ہے ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ون تو اس کا کوسٹن نمبر ون ہے فائنڈ ڈی گریڈینٹ گریڈینٹ مطلب سلوپ آف لائن ہوس انکلینیشن از ہم نے سلوپ فائنڈ اوٹ کے کرنا ہے اور انکلینیشن یعنی اینگلز ہمیں اس نے دے دیئے ہیں تو چلیں ان کو معلوم کا کرتے ہیں تو اس کے مختلف پارٹس ہیں تو سارے پارٹس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں پارٹ ون ہے جو اینگل ہے وہ ہے زیرو ڈگری تو گریڈینٹ جسے ہم لوگ سمال ایم سے بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کا یہ اگر فائنڈ کرنا ہو تو اس کا فرمولہ ہوتا ہے ٹین ٹھیٹا ٹھیک ہے اب یہاں جو ٹھیٹا ہے اس سے مراد کیا ہے اینگل ہے تو ایم ایکول آجائے گا ٹین ٹھیٹا کی جگہ اس کی ویلیو زیرو ڈگری تو ٹین زیرو پر اگر آپ کیلکولیٹر میں آپ نے لکھنا ہے ٹین زیرو ٹھیک ہے تو آگے پاس آنسر آجائے گا زیرو تو یہاں پر آپ کے پاس جو گریڈینٹ ہے جو سلوپ ہے وہ کیا آگیا زیرو آگیا پارٹ 2 ہے اس کا ٹھیک ٹھیک ڈگری تو ایم ایکول ٹین ٹھیٹا ہمارے پاس فرمولہ ہے ٹھیٹا کی جگہ ہمارے پاس آجائے گا اب ٹھیک ڈگری تو ایم ہمارے پاس اب آپ نے کلکولیٹر میں لکھنا ہے ٹین تھارٹی ڈگری تو آگے پاس آنسر آجائے گا زیرو پوائنٹ فائی سیون سیون پارٹ 3 ہے سکسٹی ڈگری ہے تو فرمولہ ہوتا ہے ایم ایکول ٹین ٹھیٹا ایم سے مراد گریڈینٹ ہی ہے یعنی سلوپ ہی ہے ٹھیک ہے تو اب ایم ایکول ٹین ٹھیٹا کی جگہ آگیا سکسٹی ڈگری تو آپ نے کلکولیٹر میں لکھنا ہے ٹین سکسٹی ڈگری تو آگے پاس آنسر آئے گا وان پوائنٹ سیون تھری ٹو اور نیکسٹ پارٹ ہے اس کا پارٹ فور نائنٹی ڈگری ہے تو ایم ایکول ٹو فرمولہ ہوتا ہے ہمارے پاس ٹین ٹھیٹا ٹھیٹا کے ویلیو ہے نائنٹی تو اب آپ جب کلکولیٹر میں لکھیں گے ٹین نائنٹی ڈگری تو وہ آئے گا انڈیفائنڈ انڈیفائنڈ کا مطلب ہوتا ہے انفینٹی کہ یہ اب یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں آئے گی یہ انفینٹی تاک اس کی ویلیو جا سکتی ہے ٹھیک ہے نا انفینٹی وہ ہوتا ہے جس کی ویلیو ون آور زیرو یعنی زیرو ڈی نومینیٹر میں جب آ جاتا ہے تو وہ انڈیفائنڈ ہو جاتا ہے پارٹ اس کا ہمارے پاس فائف ہے ون ٹوئنٹی ڈگری ہے تو فرمولہ ہے ایم ایکول ٹین ٹھیٹا ایم ایکول ٹھیٹا کی جگہ اس کی ویلیو ون ٹوئنٹی ڈگری تو اب آپ نے کلکولیٹر میں لکھنا ہے ٹین ون ٹوئنٹی ڈگری تو آپ کے پاس انتر آئے گا مائنس ون پوائنٹ سیون تھری دو پارٹ سیکس ہے اس کا ون ففٹی ڈگری یہ ہے ہمارے پاس تو فرمولہ ہے ایم ایکول ٹین ٹھیٹا ٹیٹا کی جگہ پوٹ ہو گیا 150 آپ نے ایک کلکولیٹر میں پوٹ کیا 10 150 ڈگری تو انثر آ گیا minus 0.577 part 7 ہے ہمارے پاس 170 ڈگری تو فرمولا ہے m equal to 10 ڈگری 10 ڈگری کی جگہ 170 ڈگری آپ نے پوٹ کرنا ہے تو اب ایک کلکولیٹر میں آپ نے لکھنا ہے 10 170 ڈگری تو انثر آئے گا minus 0.176 پھر ہمارے پاس 45.5 ڈگری یہ part 8 ہے تو m equal to 10 ٹیٹا کی جگہ اس کی value 45.5 ڈگری تو اس کا انثر آتا ہے 1.015 ٹھیک ہے اور 10 ویسے 45 ہوتا ہے 1 اب .5 بھی ہے تو اس لیے 1.017 اس کا انثر آ گیا ہے کوچھ نمبر 2 ہے find inclination of the lines whose slope is اب اس نے slope یعنی m کی value آپ کو دے دی ہے اور آپ سے demand یہ کرتا ہے کہ مجھے اب angle معلوم کر کے دیں تو اسے معلوم کر کے بتاتے ہیں part 1 ہے اب اس جو slope ہے وہ ہے 0 تو formula ہوتا ہے ہمارے پاس m equal to 10 theta تو اب ہم نے یہاں سے معلوم کرنا ہے angle ٹھیک ہے angle معلوم کرنا ہے تو یہ 10 ہے 10 shift ہو کر اس side پر آ جائے گا 10 of function ہے کوئی بھی main function جب shift ہوتا ہے ویسے کوئی value اگر multiply ہو رہی ہو تو divide ہوتی ہے مگر جب function آ جائے تو function کا inverse ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 10 اس side پر آئے گا تو 10 inverse m ہو جائے گا اور equal to کیا رہ جائے گا theta یعنی اب آپ نے اگر angle معلوم کرنا ہو تو فرمولا ہوتا ہے theta equal to 10 inverse of m یہاں پر m سے مراد m کی value کے given ہے zero تو اب آپ نے calculator میں پہلے پرس کرنا ہے shift پھر پرس کرنا ہے 10 تو آپ کے پاس آ جائے گا inverse ٹھیک ہے shift اور 10 پرس کرنے سے 10 inverse آئے گا تو اب 10 inverse آپ نے یہاں پر put کرنا ہے zero تو theta آپ کے پاس آ جائے گا zero degree اب سلوپ ہے آپ کے پاس 0.577 فرمولا ہمارے پاس theta equal to 10 inverse تو اب m کی value given تھی 0.577 وہ put کی تو اب مارے پاس جو angle آگے وہ آگیا 30 degree تو part 3 ہے minus 1.732 ہے تو فرمولا ہے theta equal to 10 inverse of m تو اب m کی جگہ اس کی value minus 1.732 تو آپ نے shift اور 10 کو پرس کر کے یہ value جب آپ نے mention کرنی ہے تو answer آ جائے گا minus 60 degree اب یہ minus میں آ گئے تو جب یہ minus میں آ جائے angle تو اس کو 180 میں سے minus کرتے ہیں ٹھیک ہے یاد دکھئے گا کہ آپ کا theta اگر minus میں ہے تو آپ نے 180 میں سے minus کرنا ہے تو theta equal to 180 minus 60 تو یہاں سے 180 minus 60 تو آپ کے پاس آ جائے گا 120 degree part 4 ہے minus 0.364 ہے تو theta equal to 10 inverse of m تو اب m کی value ہے minus 0.364 آپ نے shift اور 10 کو پرس کر کے یہ value لکھ رہی ہے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا minus 20 degree اب یہ minus میں آ گیا تو 180 میں سے جب یہ minus ہوگا تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 160 degree part 3 ہے ہمارے پاس find gradient and inclination of lines joining اب ہمارے پاس pair of points ہیں یعنی coordinates ہیں تو اب ان coordinates کی مدد سے اب ہم نے gradient یعنی slope بھی find out کرنا ہے اور inclination یعنی angle بھی find out کرنا ہے تو find out کرتے ہیں part 1 ہے ہمارے پاس a equal to a کے جو points ہیں coordinates ہیں وہ 2 6 ہیں b کے coordinates ہیں 5 اور 8 اب جب یہ points given ہوں اور آپ نے slow find کرنا ہو تو فرمولہ کافی آسان ہے m equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 جب points given ہوں اور slow find کرنا ہو تو یہ والا فرمولہ implement ہوگا اب ہم نے m معلوم کرنا ہے a b کا تو a کے coordinate ہیں 2 6 اور b کے coordinate ہے 5 اور 8 ان کو نام دیا x1 y1 اس کو نام دے دیا x2 اس کو نام دے دیا y2 کا اب y2 کی value یہاں پر 8 جب یہ x1 y1 x2 y2 لکھنے تھے سوال میں mistake کے chances بہت کم ہو جاتے ہیں تو آپ نے یہ چیز لادمی mention کرنی ہے جب بھی اس طرح کے سوال آپ نے slow کرنے ہیں اور اسی طرح جو last chapter ہم نے slow کیا ہے chapter 7 تو اس میں بھی یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی تھی تو یہ اب y2 کے value 8 minus 6 اور نیچے 5 minus 2 8 میں سے 6 minus ہوں گے تو 2 آ جائے گا اور 5 میں سے جب 2 minus ہوں گے تو آ جائے گا 3 تو آ کے بعد m آ گئے 2 by 3 اب inclination یعنی angle بھی ملوم کرنا ہے تو وہی بات کہ theta اب ہمارے پاس ہوتا ہے 10 inverse of m m کی value ہمارے پاس آ گئی ہے 2 by 3 آپ نے calculator میں پریس کیا shift اور 10 اور یہ value mention کی 2 by 3 تو آ کے پاس آنسر آ گیا 33.69 degree ٹھیک ہے 33.69 degree یہ جو آگے لکھا ہوئے theta 180 minus 2160 یہ a اس کا part ہے ٹھیک ہے وہ آگے shift ہو گیا ہے اس سے پریشان نہیں ہونا next ہے ہمارے پاس part 2 ہے c ہے minus 2 اور 4 اور d ہے 1 minus 3 فرمولہ ہے m equal to y2 minus y1 اور x2 minus x1 تو m of cd یعنی slope of cd ملوم کرنا ہے تو یہ x1 یہ y1 یہ x2 یہ y2 ہو جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب یہ y2 کی ویل minus 3 minus 4 پھر 1 اب یہ minus ہے اور یہ فرمولے کا minus بھی ہے ٹھیک ہے نیچے یہ دونوں minus minus مل کر ہوگے plus 2 تو minus 3 minus 4 minus 7 2 اور 1 3 تو m آگے ہمارے پاس minus 7 by 3 اب 10 معلوم کرنا ہے theta equal to 10 inverse of m ہے تو اب 10 inverse m کی جگہ اس کی ویلی ہو minus 7 by 3 تو angle آگیا minus 66 point 8 degree میں نے آپ کو بتایا تھا جب angle minus میں آ جائے تو اس کو 180 میں سے minus کرتے ہیں تو 180 minus 66 point 8 degree جب ہوگا تو یہ answer آئے گا 113 point 2 degree ہمارے پاس answer اس کا آ جائے گا part 3 ہے e کے coordinate 5 minus 2 اور f کے coordinates ہیں minus 2 minus 3 formula ہے ہمارے پاس y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ef کا معلوم کرنا ہے slope یعنی m تو یہ اچھا یہ e ہے نا پہلے تو آپ نے پہلے e کے coordinate لکھنے ہوں گے ٹھیک ہے جو لاؤت پہلے ہوتا ہے اس کے coordinate پہلے آتے ہیں 5 minus 2 اور minus 2 minus 3 یہ x1 یہ y1 یہ x2 یہ y2 اب ان کی value اس فرمولے کے اندر پھٹ کر کرتے ہیں y2 کی value minus 3 y1 کی value ہے جی minus 2 تو یہ minus اور یہ minus ملکر ہو کے plus 2 ٹھیک ہو گیا پھر نیچے x2 کی value minus 2 ہے یہ آگیا minus 1 نیچے minus 2 minus 7 minus minus ہوتا ہے plus 5 اور 2 7 بڑی value کو sign minus تو minus 1 اور minus 7 minus سے cancel تو answer آگیا 1 اور 7 ٹھیک ہے ملوم کرنا ہے 10 inverse of m پھر آپ نے 10 inverse m کی value آپ نے ملوم کی تھی 1 اور 7 وہ پوپٹ کی تو آگیا 8.13 degree تو ہم نے جو ہے gradient اور inclination دونوں find out کر لی ہے 4 ہے if a equal to minus 2 اور 6 b equal to 7 minus 3 find the slope of line تو آپ نے line the slope find out کے کرنا ہے اور ساتھ یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ parallel to a b ہے اور perpendicular to a b ہے تو سب سے پہلے میں معلوم کرتے ہیں slope parallel to a b کی کہ a کی coordinates ہیں b کی coordinates ہیں اب دونوں point ہیں ثابتے پہلے ان کا معلوم کرتے ہیں slope m تو formula y2 minus y1 x2 minus x1 a point hem نے mention ki minus 2 6 b coordinate mention 7 minus 3 x1 y1 y2 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 y1 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 y6 y1 y1 y6 y2 x2 x1 x2 y2 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 minus plus six or three nine badey value asine minus minus nine seven or two nine 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 سے cancer ہوا تو یہ آگیا minus one اگر slope آپ کے پاس equal آ جائے minus one کے تو یہ parallel ہوتا ہے یہ یاد دکھئے گا ٹھیک ہے slope کیا ہوتا ہے parallel اور perpendicular کے لیے جو آپ کے پاس slope ہوتا ہے اور پرپینڈکولر ہو یا آلٹیچوڈ ہو ایک ہی بات ہوتی ہے تو اس میں جو سلوپ ہے اس کو مائنس ون اور ایم کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مائنس ون اوپر ہی اور سلوپ جو ہے تھا وہ بھی مائنس ون مائنس منس سے کینسل تو یہ بھی آ گیا ون تو یہ بھی پرپینڈکولر ٹو اے بی ہے پارٹ فائف ہے فائنڈ ایکس اف دی سلوپ آف لائن پاسنگ تھرو اے بی ایس فور سلوپ بھی دے دیا ہے اور اے اور بی کی کوڈینیٹ بھی اس نے دے دیا اور کہتا ہے جی ایکس آپ نے معلوم کرنا ہے تو کافی آسان ہے تو اے کے کوڈینیٹ بی کے کوڈینیٹ اے معلوم کرنا ہے فرمولہ ہوتا ہے y2-y1 اور x2-x1 اب ایم کی ویلیو اس نے دے دی تھی 4 وہ آگئی y2 تو y2 کی ویلیو ہیاری مارے پاس 8-x اور نیچے 5-3 8-x ایسے ہی رہے گا 5 میں 3 کے 2 اب آپ نے کروس مٹیپر کرنا ہے ان کو درمیان میں equal ہو اور دونوں طرح fraction میں ہو تو اس کو cross multiply کیا جاتا ہے two four سے ہوگا تو two fours are eight اور اس سائیڈ پر eight minus x تو اب یہ یہاں پر minus x اس سائیڈ پر shift کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا پلس اور یہ پلس eight اس سائیڈ پر آئے گا تو یہ ہو جائے گا minus ٹھیک ہے تو x equal to eight minus eight تو یہ eight plus والا minus والا cancel تو آپ کے پاس آنسل آ گیا x equal to zero یہی ہم نے prove کرنا تھا امید ہے کہ یہ question بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نیکس ہے یہ ہمارے پاس question number six find k if lines passing through a b and c are parallel ٹھیک ہے تو آپ نے k کی value معلوم کرنی ہے تو یہ تینوں آپس میں کیا ہے یہ تینوں coordinates کا جو slope ہے وہ آپس میں parallel ہے تو چلے معلوم کرتے ہیں سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں m1 وہ آئے گا a اور b کے درمیان تو a کی coordinate ہم نے لکھے k اور two اور a b کی coordinate دکھے three اور five اسے نام دیا x1 کا اسے نام دیا y1 کا اسے نام دیا x2 کا اسے نام دیا y2 کا ام one معلوم کر رہے ہیں a اور b کے درمیان ہاں تو اس فرمولا ہے y2 minus y1 over x2 minus x1 y2 کی value five minus two اور نیچے three minus k آ جائے گا آپ کے پاس تو five میں تھے two get three اور three minus k یہ m1 آ گیا پھر m2 ملوم کرتے ہیں c اور d کے درمیان c کے coordinate five minus one d کے coordinate eight اور seven ان کو نام دیا x1 اس کو نام دیا y1 اس کو x2 اور اس کو y2 کا نام دے دی ہے اب y2 minus y1 over x2 minus x1 y2 کی value seven یہ minus اور فرمولے کا minus ملکر ہو گئے پلس تو seven plus one over x2 eight minus five تو eight i8 میں سے five get three تو یہاں آ گیا eight over three اب m1 بھی آ گیا ہے اور m2 بھی آ گیا تو پیرلر کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا slope آپس میں equal ہے تو دونوں کو equal کر کے cross multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ three اس three کے ساتھ multiply ہو رہے گا اور eight یہ three minus k کے ساتھ multiply ہوگا three three سے multiply ہوگا nine اور eight three is 24 اور یہ minus eight کے آ جائے گا اب آپ نے minus eight k کو اس طرف shift کر دیا اور plus nine کو اس طرف shift کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ minus eight k اس side پر آیا تو یہ plus ہو گیا plus nine اس side پر shift ہوگا تو یہ minus nine ہو جائے گا 24 minus nine یہ 15 آ گیا eight eight k کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اس side پر آئے گا تو ہو جائے گا divide تو k کا answer آ گیا 15 over eight نیکس ہے ہمارے پاس seven find k if lines passing through p q and r s r perpendicular ٹھیک ہے line پاس کر رہی ہے p اور q اور r اور s کے درمیان سے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا یہ perpendicular ہے تو آپ نے معلوم کرنا ہے تو وہی بات کہ سب سے پہلے ہم اس کا معلوم کرتے ہیں slope m1 p اور q کے درمیان مائنس one اور two اور q کے کوڈینیٹ four اور seven یہ x1 یہ y1 یہ x2 یہ y2 آ گیا تو y2 minus y1 over x2 minus x1 اب یہ مارے پاس سے y2 کی value ہے seven one minus two اور four plus one ہونے کا پلس کیوں ہو گیا یہ minus اور یہ minus ملکہ پلس ہو گئے seven میں سے two گئے five four اور one five تو five five تے cancer تو یہ آ گیا one m2 r اور s کے درمیان r کے کوڈینیٹ two k اور s کے کوڈینیٹ seven اور ten کو نام دیا x1 y1 اس کو x2 اس کو y2 کا نام دے دیا فرمولہ ہوتا ہے ہمارے پاس y2 minus y1 over x2 minus x1 اور اب ہمارے پاس یہ y2 کی value ہے جی ten minus k اور seven minus two ten minus k ایسے ہی رہے گا seven سے two کے five اب تو ہمارے پاس m1 بھی آ گیا ہے اور m2 بھی آ گیا ہے تو یہ perpendicular اس وقت ہوتے ہیں کہ جب m1 اور m2 کا slope آپ کے پاس equal ہو minus one ٹھیک ہے یاد رکھے گا تو m1 کی value one ہے اور m2 کی value ہے ten minus k اور five تو اب یہ one اس کے ساتھ multiply ہوگا تو یہی آ جائے گا ten minus k اور five ان کو cross multiply کرتے ہیں ten minus k اس کے نیچے کچھ نہیں ہے تو one ہوگا پان سے multiply ہوگا یہی آ جائے گا five one سے ہوگا تو یہ آ جائے گا minus five جی minus k اس طرف اور minus five اس طرف شفٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو minus k اس سائیڈ پر آئے گا plus k ہو گیا minus five جب اس سائیڈ پر آئے گا تو یہ ہو جائے گا plus ten plus five تو fifteen تو k کا انسر آ گیا ہمارے پاس fifteen ایک تو اچھا نمبر ایٹھ ہے using slope proved that point x y and z are collinear ٹھیک ہے کہتا ہے slope کا استعمال کرتے ہوئے یا slope find کر کے مجھے بتائیں کہ کیا یہ تینوں points اپس میں equal ہیں تو چلیں پھروف کر کرتے ہیں تو x ہے ہمارے پاس zero minus three y ہے four اور seven اور z ہے six اور twelve اب m1 x اور y کے درمیان find ہو رہا ہے تو x کے coordinate zero minus three y کے coordinate four seven یہ x1 یہ y1 یہ x2 یہ y2 آ گیا اب یہ y2 seven plus three کیونکہ یہ minus فرمولے کا اور یہ minus three ٹھیک ہے یہ minus minus مل کر کیا ہوگے پلس ہو جائیں گے اور یہاں سے یہ four minus zero تو seven plus three یہ آ گیا ten four minus zero four آ گیا تو یہ ten over four ان دونوں کو اگر آپ cancel کریں تو یہ آتا ہے five over two پھر m2 ملوم کرتے ہیں y اور z کے درمیان y کے coordinate four seven اور z کے coordinate six اور twelve x1 y1 x2 y2 فرمولا y2 minus y1 اور x2 minus x1 تو y2 twelve minus seven اور six minus four ۔ تو ٹویل میں سے five گئے تو ٹویل میں سے seven گئے five اور six میں سے four گئے two تو اس کا انثر بھی آ گیا five hour two next m3 ملوم کرتے ہیں z اور k z کے coordinate six اور twelve اور x سے coordinate zero minus three x1 y1 x2 y2 value مجود ہے minus three minus twelve اور نیچے zero minus six تو یہ ٹویل اور تھری یہ دونوں کے ساتھ minus کا sign ہے تو دونوں add ہوں گے ٹویل اور تھری فیفٹین بڑی value کا sign minus fifteen ہو جائے گا نیچے minus six minus minus سے cancel اور یہاں پر یہ two اور three سے cancel ہو جائیں گے three two's are six اور three five's are fifteen تو اس کا انثر بھی آ گیا five four four two جب تینوں کے slope آپس میں equal ہیں تو اس کا مطلب کہا ہے کہ یہ آپس میں points collinear ہیں ٹھیک ہے part nine ہے find value of y if point p q and r are collinear اب آپ نے y کی value ملوم کرنی ہے اور یہ تینوں point اس نے کہا ہے کہ یہ آپس میں collinear ہیں تو چلیں اس کو بھی proof کرتے ہیں تو p ہے جو مارے پاس four y qf2 اور r ہے six اور two y plus one سب سے پہلے m1 ملوم کرتے ہیں p اور q کے درمیان p کی کوڈینیٹ four اور y اور q کی کوڈینیٹ five اور two یہ x1 یہ y1 یہ x2 یہ y2 آ گیا فرمولہ ہے y2 minus y1 اور x2 minus x1 اب وہی two minus y اور یہاں نیچے آئے گا five minus four تو y میں سے four گئے one تو one رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ two minus y اس کا سلوپ آ گیا پھر ہم two ملوم کرتے ہیں q اور r کے درمیان q کے کوڈینیٹ five اور two اور r کے کوڈینیٹ six اور two y plus one یہ x1 یہ y1 یہ x2 یہ y2 آ گیا پھر y2 minus y1 اور x2 minus x1 یہاں آئے گا two y plus one پھر آگے minus two اور یہ نیچے آئے گا six minus five تو یہ plus یہ two y تو ایسے ہی رہے گا یہ plus minus minus two میں سے one گئے تو یہ آ جائے گا minus تو minus one two y minus one اور six میں سے five گئے one تو one نہیں لکھتی تو اس کا سلوپ آ گیا two y minus one m3 ملوم کرتے ہیں r اور p r کے کوڈینیٹ لکھے six two y plus one اور p کے کوڈینیٹ لکھے four اور y یہ x1 یہ y1 یہ x2 یہ y2 فرمولا y2 minus y1 اور x2 minus x1 تو یہاں سے y2 کی value of y minus اب یہاں سے y minus اچھا اب یہ minus ہے نا تو minus ان دونوں کے sign chain کرے گا ٹھیک ہے y1 کی value کے sign change ہوں گے minus two y ہو جائے گا اور minus one ہو جائے گا اور نیچے four minus six تو یہاں سے یہ one y minus two y تو یہاں پر آئے گا minus y ٹھیک ہے کیونکہ بڑی value کا sign ہے دو میں سے ایک گیا ایک بچا بڑی value کا sign minus تو minus y minus one اور four میں سے six گئے تو یہ بچا minus two اب یہاں اوپر سے minus کو کامل لیتے ہیں minus کامل لیا تو minus کامل لینے سے ان دونوں کے sign change ہو جائیں گے plus y plus one یہ minus minus سے cancel تو آگے پر بچا y plus one over two اب یہ اس نے کہا تھا کہ یہ تینوں واپس میں equal ہیں یعنی یہ کو لینئرز ہیں تو یہاں پہ m1 equal ہو رہے گا m2 اور equal ہو رہے گا m3 کے m1 کی value two minus y اور m2 کی value two y minus one اور m3 کی value y plus one over two تو کوئی سی بھی دو کو آپ واپس میں برابر کر کے answer find out کر سکتے ہیں میں m1 اور m2 کو واپس میں برابر کرتا ہوں تو یہ two minus y اور two y minus one یہ minus y اس سائیڈ پر آئے گا جو ہو رہے گا plus y minus one اس طرف shift ہوگا جو ہو رہے گا plus one two اور one three اور یہ two اور one یہ بھی three y three multiply اور اس سائیڈ پر آئے گا تو divide y equal to three over three one آگیا ٹھیک ہے اور آپ اگر ان دونوں کو برابر کرنا چاہیں تو ان کو بھی برابر کر سکتے ہیں two y minus one equal to y plus one over two اب ان کو cross multiply کریں two two سے ہوگا تو یہ four y اور minus one two's are two equal to y plus one اب یہ plus y اس سائیڈ پر shift ہوگا تو یہ minus y ہو جائے گا یہ minus two اس سائیڈ پر shift ہوگا یہ ہو جائے گا plus two four میں سے one گیا تو یہ بچا three y equal to three وہی بات three طرف آ کر divide ہوگا تو answer one آ جائے گا تو کوئی سی بھی دو سلوپ کو آپ آپس میں برابر کر کے جو ہے y کی value کو find out کر سکتے ہیں نیکس ہے ہمارے پاس question number ten prove by using slope that point a b and c are vertex of our right triangle ٹھیک ہے slope کا استعمال کرتے ہوئے آپ مجھے بتائیں کہ یہ تینوں جو vertex ہیں کیا یہ right angle triangle کے ہیں تو چلیں prove کرتے ہیں تو question number ten کے جو coordinates جو vertex نے دی ہیں وہ a دی ہے three اور one three minus one b دی ہے minus five minus five c دے دی ہے one اور three ساب سے پہلے m1 معلوم کرتے ہیں a اور b کے درمیان تو a کی coordinate لکھیں three minus one اور b کی coordinate لکھیں minus five minus five x1 y1 x2 y2 فرمولہ y2 minus y1 اور x2 minus x1 y2 کی value minus five اور y1 کی value یہ دیکھیں minus اور یہ minus مرکر ہوگے plus one divided by minus five minus three تو minus five میں سے one گئے تو minus four minus minus plus five for three eight minus eight minus minus سے cancel four ones are four two's are eight یہ آگیا one اور two m2 b اور c کے درمیان معلوم m2 b اور c کا سلوپ ہے تو b کے coordinate minus five minus five اور c کے coordinate one اور three ان کو نام دیا x1 y1 اس کو نام دیا x2 اور y2 کا فرمولہ y2 minus y1 اور x2 minus x1 y2 کی value three اور y1 کی value minus five تو یہ minus اور فرمولے کا minus مرکر ہوگے plus پھر x2 کی value one اور x1 کی value ہے minus تو یہ minus اور یہ minus مرکر یہاں بھی ہو جائیں گے plus five اور three eight five اور one six تو eight اور six کو آپ کینسل کریں تو یہ آتا ہے four اور three کیے کہ two سے آپ ان کو کینسل آؤٹ کر سکتے ہیں two three the six two four the eight m3 c اور a کے درمیان c کی coordinate one اور three اور a کی coordinate three اور minus one تو اب یہاں سے فرمولہ وہی y2 minus y1 اور x2 minus x1 تو اب یہاں سے یہاں اب یہ y2 کی value minus one اور y1 کی value three تو minus one minus three اور three minus one تو minus minus plus three اور one four ہو جائیں گے اور 3 میں سے one گئے two یہ two two سے cancel تو یہاں آپ کے بعد بچا minus two اب پرپینڈگولر اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب ان کے سلوپ آپس میں equal ہوں سلوپ کا یعنی کوئی سے دو سلوپ کو اگر آپ آپس میں multiply کریں وہ minus one کے equal آئے تو یہ بنتا ہے پرپینڈگولر اب پرپینڈگولر کیوں find out کرنا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ right triangle تو right triangle کا مطلب ہے 90 degree تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ shape ہے a b اور c یہاں پر آپ اگر یہ یہاں پہ m1 جو سلوپ ہے ہمارے پاس one اور two a اور b کا اور یہ جو ہے m3 c اور a کا ٹھیک ہے c اور a اور a اور b یعنی a سے c کا جو سلوپ ہے وہ m3 a سے b کا جو سلوپ ہے وہ ہے m1 تو ان دونوں سلوپ کو آپ ملٹیپلائے کرواتے ہیں تو one over two multiply minus two یہ two two سے cancel تو ان سے بچا minus one تو اگر ان دونوں سائٹ کو آپ multiply کروائیں اور یہ minus one کے equal آ جائے تو یہ پرپینڈگولر ہوتا ہے تو یہاں پر یہ right triangle کے ہی والٹکس ہیں 11 ہے using slow proved at a b and c are والٹکس of parallelogram تو parallelogram ہمارے پاس ہوتی ہے a کے جس کی یہ آمنے سامنے والی سائٹ کیا ہوتی ہیں آپس میں equal ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر ان کا سلوپ final کرتے ہیں اگر آمنے سامنے والی سائٹ یعنی a اور b اور c اور ڈی کا سلوپ اگر equal آتا ہے اور اسی طرح سے a اور ڈی اور b اور c کا سلوپ آپس میں equal آتا ہے تو یہ parallelogram ہے تو کوڈینیٹ ہمارے پاس گیون ہیں a b c ڈی سامنے پہلے m1 ملوم کرتے ہیں a اور b کے درمیان a کی کوڈینیٹ ہم لکھے minus two plus one اور b کی کوڈینیٹ لکھے six اور three یہ x1 y1 یہ x2 یہ y2 اور مولا y2 minus y1 اور x2 minus x1 y2 y2 کے value three minus one اور six plus two ہو جائے گا پلس کیوں گے minus two ہے اس لیے یہ minus سے مل کر plus ہو گئے three میں سے one گئے two six اور two eight two اور eight آپ میں cancel ہو کر یہ ہو جاتے ہیں one اور four پھر m2 ملوم کرتے ہیں b اور c کے درمیان b کی کوڈینیٹ six three اور c کی کوڈینیٹ ten اور five ان کو نام دیا x1 y1 اس کو نام دیا x2 y2 فرمولا y2 minus y1 اور x2 minus x1 تو یہاں پھر y2 کی value five minus three آ جائے گی اور نیچے ten minus six آ جائے گا five میں سے three کے two ten میں سے six کے four two اور four cancel ہوں تو یہ آتا ہے one number two پھر m3 ملوم کرتے ہیں c اور d c کی کوڈینیٹ ten اور five d کی کوڈینیٹ two اور three تو یہ x1 y1 یہ x2 y2 فرمولا y2 minus y1 اور x2 minus x1 ہے تو y2 minus y1 تو three minus five اور نیچے two minus ten تو three میں سے five گئے تو minus two اور two میں سے ten گئے minus eight minus minus سے cancel تو اس کا جواب آگیا one اور four m4 ملوم کرتے ہیں d اور a کے درمیان d کی کوڈینیٹ two اور three اور a کی کوڈینیٹ minus two اور one یہ x1 y1 ہو گیا یہ x2 یہ y2 ہو گیا فرمولا y2 minus y1 اور x2 minus x1 y2 minus y1 ہے تو one minus three نیچے x2 minus x1 ہے تو یہاں بھی minus two minus two آگیا one minus three minus two آگیا یہ minus minus plus two اور two minus four minus minus سے cancel یہ بھی آگیا one اور four اب ڈی اے ڈی اے کا انثر وان اوہر ٹو ہے دیکھنے والی سائٹ بی سی بی سی کا بھی انثر وان اوہر ٹو ہے یہ دونوں امنے سامنے والی ایکول ہیں اسی طرح اے اور بی کا سلوپ وان اوہر four اور سی اور ڈی کا سلوپ بی وان اوہر four ہے تو جب امنے سامنے والی سائٹس ایکول ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پیرلللو گرام ہے بھی دیکھئے یہ بھی آپ کو سمجھا کے ہوگا question number 12 ہے پی ہمارے پاس ہے x اور y cube دے دی ہے r دے دی ہے and s دے دی ہے r vertex of a parallelogram یہ vertex ہے ایک parallelogram کے آپ نے معلوم کرنا ہے پی اور پی کے coordinate یعنی x اور y معلوم کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس سے پی کیو آر ایس ہے ہم نے نام دے دیا پی کیو آر ایس اور ایک shape بنا لی یہ m1 یہ m2 یہ m3 یہ m4 m1 اور m3 آپس میں equal ہوں گے اور m2 اور m4 آپس میں equal ہوں گے تو ساب سے پہلے slow find کرتے ہیں m1 پی اور q کا پی کے coordinate x اور y ہیں اور q کے coordinate ہیں minus 2 اور plus 2 یہ x1 یہ y1 یہ x2 یہ y2 فرمولا y2 minus y1 اور x2 minus x1 تو اب یہاں پہ 2 minus y اور یہاں پہ minus 2 minus x تو یہ فردر صور نہیں ہوتا تو یہاں کے پاس m1 کا slow سلوپ آ گیا پھر m2 q اور r تو q کے coordinate minus 2 اور 2 اور r کے coordinate 1 اور 4 یہ x1 یہ y1 یہ x2 یہ y2 ہو گیا y2 minus y1 اور x2 minus x1 یہ فرمولا ہے اب y2 minus y1 تو 4 minus 2 نیچے 1 1 plus 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے minus x3 plus ہو جائے گا تو 4 میں سے 2 گئے 2 اور 2 اور 1 3 تو 2 اور 3 اس کا slowp آ گیا اب m3 معلوم کرتے ہیں r اور s کے درمیان r کے coordinate 1 اور 4 اور s کے coordinate 10 اور 1 x1 y1 یہ x2 یہ y2 ہو گیا فرمولا y2 minus y1 اور x2 minus x1 تو اب 1 minus 4 نیچے 10 minus 1 تو یہاں 1 میں سے 4 کے minus 3 10 میں سے 1 کے 9 تو یہ 3 یہ آپ نے cancel یہاں سے آگیا minus 1 اور 3 m4 معلوم کرتے ہیں s اور p کے درمیان تو s کی coordinate 10 اور 1 اور p کی coordinate x اور y تو یہ x1 یہ y1 یہ x2 یہ y2 آ گیا یہاں تھے y2 minus y1 x2 minus x1 تو یہاں سے اب ان کے coordinate y y minus 1 اور یہاں سے x minus 10 تو یہ فردہ زور نہیں ہوتا تو یہ ہی ہمارے پاس یہ اس کا slowp آ گیا اب m1 equal ہے m3 کے m2 equal ہے m4 کے تو یہاں سے m جو 1 ہے اس کا slowp 2 minus y 2 minus y اور minus 2 minus x ہے اور m3 کا minus 1 over 3 ہے اسی جگہ سے m2 کا 2 over 3 ہے اور m4 کا y minus 1 over x minus 10 ہے تو یعنی اب یہاں سے جو ہم نے slowp find کیے a m1 اور m3 کو آپس میں برابر کیا m2 اور m4 کو آپس میں برابر کیا کیوں برابر کیا یہ سامنے والی side کے slope ہے اور یہ آپس میں equal ہوں گے تو یہاں سے کوئی cross mode type کرتے ہیں تو یہ 3 2 سے ہوگا 3 2 the 6 minus y سے ہوگا تو 3 y یہ minus 1 سے ہوگا تو یہ minus minus plus 2 اور plus x ہو جائے گا تو اب یہاں سے یہ minus 3 اس side پر آئے گا تو یہ ہو جائے گا plus 3 plus 2 اس side پر جائے گا تو یہ ہو جائے گا minus 2 6 minus 2 4 اور یہاں پر x plus 3 y یہ equation 1 کے معارفہ 1 یہاں بھی cross mode type کرتے ہیں تو یہاں سے یہ 2 x سے ہوگا تو یہاں جائے گا 2 x minus 2 10s are 20 یہ 3 y سے ہوگا جائے گا 3 y minus 3 اب یہ plus 3 y اس side پر آئے گا تو یہ ہو جائے گا minus 3 y یہ minus 20 اس side پر آئے گا تو یہ ہو جائے گا plus 20 20 minus 3 17 یہ 2 x minus 3 y ابھی اس کو نام دید یہ equation 2 کا اب equation 1 اور 2 کو اگر آپ دیان سے دیکھیں یہاں plus 3 y ہے یہاں minus 3 y ہے ان دونوں کو اگر add کیا جائے تو یہ 3 y plus کا اور یہ minus کا آپ اس میں cancel ہو جائیں گے تو x کا answer آ جائے گا تو ہم adding کرتے ہیں 1 اور 2 کو 4 equal to x plus 3 y اور 17 equal to 2 x minus 3 y اب یہ plus 3 y minus 3 y آپ اس میں cancel یہ 1 x اور یہ 2 x مل کر 3 x ہو گئے 17 اور 4 21 ہو گئے ٹھیک ہے 17 اور 4 21 ہو گئے اب یہ 3 multiply ہو رہا ہے اس side پر آئے گا تو یہ ہو جائے گا divide تو x آ جائے گا 21 divided 3 تو x cancel آ گئے 7 اب putting x equal to 7 in equation 1 تو ہمارے پاس یہ equation 1 ہے یہاں پر x کی value put کرتے ہیں تو یہ آ رہے گا 4 equal to 7 plus 3 y تو یہ plus 7 اس side پر آئے گا تو minus 7 4 میں تھے minus 3 ہوئے تو یہ آ گئے minus 3 اب یہ 3 y کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اس side پر آئے گا تو ہو جائے گا divide ٹھیک ہے تو یہ minus 3 اور 3 تو y کا انتر آ جائے گا یہاں پہ minus 1 امید ہے کہ یہ question بھی آپ کو سمجھا گیا ہوگا question 13 ہے three vertex of a rhombus are a b and c find four vertex تو اب اس نے اے کے rhombus ہے اس کے تین vertex ڈے نہیں ہے تو کہتا ہے جو four vertex ہے وہ معلوم کر کے دیں تو جب بھی vertex کسی بھی آپ سائیڈ کوئی بھی شیپ ہو اس کے کسی بھی corner points والٹک ملوم کرنے ہو جو کہاں بہترین طریقہ ہوتا ہے mid point تو ہم یہاں پہ mid point کی مدر سے اس کا جو ہے four vertex وہ معلوم کرتے ہیں تو اب یہاں پہ اب جو mid point سے کیا مراد ہے تو رومبس ہے رومبس کی چاروں سائیڈے آپس میں equal ہوتی ہیں تو یہاں پر ان کا جو والٹک ڈائیگنلز ہیں ٹھیک ہے اے اور سی بی اور ڈی ان کا جو mid point ہے وہ آپس میں equal ہوگا mid point کیا ہوگا equal ہوگا تو ہم اس کے diagonal کا mid point find out کرتے ہیں تو ان کی مدر سے پھر ہم اس کا جو والٹکس four ہے یعنی ڈی ایکس اور وائے وہ معلوم کرتے ہیں mid point آف اے سی یعنی یہ اے سے سی یہ ڈائیگنل ہے تو اے کے کوڈینیٹ ٹو مائنس ون اور سی کے کوڈینیٹ مائنس ٹو اور تھری یہ ایکس ون یہ وائے ون یہ ایکس ٹو یہ وائے ٹو ہو گیا اب mid point کا فرمولہ ہم نے لاسٹ سیون پائنٹ ٹو میں بھی ڈسکس کیا تھا تو یہاں بھی پھر ایکس ون پلس ایکس ٹو آور ٹو پھر وائے ون پلس وائے ٹو آور ٹو آگیا ہمارے پاس اب ایکس ون کی ویلیو ٹو اور یہ یہاں پر یہ آگیا جی وائے ٹو اور اس کی ویلیو وائے کی تو وائے کی ویلیو آگیا جی یہاں پہ مارے پاس مائنس ون اور پلس تھری اور اس سائیڈ پر آ کے پاس mid point آف بی ڈی ہے یہاں سے یہ ٹو ٹو سے پلس ٹو مائنس ٹو کے کینسل ہوگے تو یہاں سر آئے گا زیڈو اور یہاں پہ آ جائے گا ٹو آور ٹو یہ کینسل ہوگے تو یہاں سر آ جائے گا وائن تو mid point آف بی ڈی بی ڈی یہ دوسرا ڈائیگنل ہے تو بی کی کوڈینیٹ 3 اور 4 لکھے اور دی کی کوڈینیٹ ایکس اور وائے ہے وہ لکھ دی ہیں یہاں پہ یہ ایکس ون وائے وان یہ ایکس ٹو یہ وائے ٹو ہے تو اب یہاں سے ایکس ون پلس ایکس ٹو آور ٹو وائے وان پلس وائے ٹو آور ٹو ایکس ون کی ویلیو 3 پلس ایکس بائی ٹو اور یہاں سے 4 پلس وائے آور ٹو اب یہ ایکول یہ ہمارے پاس آ گیا اب یہاں پہ ان کو آپ پس میں یہ دیکھیں پہلی ایکس کی ویلیو ہے تو پہلی والی ویلیو پہلے کے برابر دوسری ویلیو دوسری کے برابر ہوگی تو یہاں سے آ گیا آپ کے پاس zero by two وہی یہاں zero آ گیا یہاں آ گیا one اب پہلی ویلیو 3 پلس ایکس آور ٹو کو برابر کرتے ہیں zero کے اور یہ یہاں سے اس one کو برابر کرتے ہیں 4 plus y over 2 کی کیونکہ ان کے سلوپ آپس میں سوری ان کے جو والٹکس آئیں گے میڈ پوائنٹ وہ آپس میں ایک ون ہوں گے تو اس لیے ہم نے یہ اس کو اس کے برابر کر دیا اور اس کو اس کے برابر کر دیا یہاں پھر 0 یہ 3 plus x over 2 equal to 0 آ جائے گا یہ 2 0 سے مٹیپلی ہوگا تو ختم آگے پاس بچہ 3 plus x equal to 0 یہ plus 3 سائی پر آئے گا تو یہ آ جائے گا minus 3 پھر اسی طریقے سے 1 equal to 4 plus y over 2 یہ 2 cross multiply ہوگا یہ 2 1 سے ہوگا تو یہ 2 equal to 4 plus y plus 4 اس سائی پر آئے گا یہ ہو جائے گا minus 4 2 minus 4 تو یہ آگے minus 2 equal to y تو یہاں پہ ہم نے جو والٹکس دی تھا اس کی کوڈینٹ فائنڈ کر لیے minus 3 اور minus 2 امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ جانا کے ہوگا last question ہے ہمارے پاس یعنی question 14 if this and this are والٹکس آفا triangle تو یہ ایک ٹرائنگل کے والٹکس ہیں آپ نے معلوم کرنا ہے slope of sides تو triangle کی جو sides ہیں ان کا slope پھر slope of median معلوم کرنا ہے پھر slope of altitude find out کرنا ہے تو یہ مارے پاس ایک ٹرائنگل ہے a, b اور c یہ ایک ٹرائنگل ہم نے بنائی تو سب سے پہلے اس کی جو sides ہیں ان کا slope find out کرتے ہیں side a, b, b, c اور c, a سب سے پہلے slope of a, b معلوم کرتے ہیں a کی کوڈینٹ 5 اور 0 اور b کی کوڈینٹ 0 اور 5 یہ x1 یہ y1 یہ x2 یہ y2 آگیا اب یہ y2 minus y1 اور x2 minus x1 فرمولہ ہے تو یہاں پہ 5 minus 0 اور نیچے 0 minus 5 تو اوپر بچا 5 نیچے minus 5 یہ آپ نے cancel تو یہاں پہ answer آگیا minus 1 slope of b, c تو b کے کوڈینٹ 0, 5 اور جو c کے کوڈینٹ ہیں وہ ہیں 8 اور 8 تو اب یہاں سے یہ x1, y1 یہ x2, y2 آگیا تو اب یہاں سے فرمولہ y2 minus y1 اور x2 minus x1 8 minus 5 اور یہاں پہ 8 minus 0 a میں سے 5 گئے 3 8 میں سے 0 گئے تو 8 تو 3 اور 8 آگیا slope of c, a اب c, a کا slope ملوم کرتے ہیں دوسری کے کوڈینٹ 8, 8 اور a کے کوڈینٹ 5 اور 0, y2 minus y1 اور x2 minus x1 تو یہاں پہ آگیا 0 minus 8 اور یہاں پہ 5 minus 8 0 minus 8, 8 اور 5 minus 8, minus 3 minus minus cancel تو یہاں پہ آپ کے پاس جو سائیڈ ہے c, a اس کا slope آگیا 8 اور 3 اب slope of b median find out کرنا ہے تو median کیا ہوتا ہے کہ اس والٹکس کو سامنے والی جو سائیڈ کے mid point سے ملا دیا جائے تو یہ آپ کے پاس median بنتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ c کا جو ایک median بنے گا c, d ایک median بنے گا af اور ایک بنے گا b, e تو اب ان کا بھی ہم نے slope find out کرنا ہے تو slope of median معلوم کرتے ہیں تو d is the mid point of a, b ٹھیک ہے نا اب a, b کا mid point کیا ہے d ہے تو سب سے پہلے ہم نے d کے coordinate find out کرنے ہیں یعنی تو d کے coordinate معلوم کرنے ہیں تو d mid point ہے a اور b کا تو a لکھا 5 اور 0 b لکھا 0 اور 5 یہ x1 یہ y1 یہ x2 یہ y2 آگیا اور اب mid point ہے تو x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 تو یہاں پہ 5 plus 0 by 2 اور یہاں پہ دوسرا آئے گا 0 plus 5 over 2 تو یہ یہاں پہ آگیا 5 over 2 یہ بھی آگیا 5 over 2 تو mid point آگیا اب slope of d c معلوم کرتے ہیں تو d کے coordinate ہیں 5 2 5 by 2 5 by 2 c کے coordinate ہیں 8 اور 8 یہ x1 یہ y1 یہ x2 یہ y2 فرمولہ ہے y2 minus y1 over x2 minus x1 تو یہاں پہ یہ آگیا 8 minus 5 over 2 نیچے بھی آگیا یہ ہمارے پاس 8 minus 5 over 2 اب یہ اوپر نیچے same ہے تو یہ یہاں پہ cancel کرتے ہیں ہمارے پاس اس کا slope آگیا 1 اب e جو ہے وہ mid point ہے a سے c کا تو a کی coordinate 5 اور 0 اور c کی coordinate 8 اور 8 یہ x1 y1 یہ x2 یہ y2 آگیا اب یہ mid point ہے x1 plus x2 over 2 یہ y1 plus y2 over 2 x یعنی 5 plus 8 اور by 2 آجائے گا اور y کے لئے 0 plus 8 over 2 آجائے گا 5 اور 8 13 by 2 8 by 2 یہ 2 8 سے cancel ہوگا جا جائے گا 4 13 by 2 اور 4 یہ mid point آگے یعنی coordinate آگے کس کے e کے اب slope of e b e کی coordinate 13 by 2 اور 4 اور جو ہے b b کی coordinate 0 اور 5 یہ x1 y1 x2 یہ y2 آگیا فرمولا ہے y2 minus y1 x2 minus x1 یہاں پر یہ آگیا 5 minus 4 0 minus 13 by 2 5 in the 4 give 1 نیچے بچہ minus 13 by 2 یہ 3 value shift ہو جاتی ہے اوپر تو یہ 2 shift ہوگا اوپر تو آگیا minus 2 over 13 یہ آگیا مارے پاس slow پھر f a the mid point اور b c تو b c b co-ordinate 0 5 c co-ordinate 8 اور 8 یہ x1 y1 x2 y2 ہے mid point سب سے پہلے معلوم کر کرنا ہے تو f تو اب اس کی value ہے 0 plus 8 by 2 اور 5 plus 8 by 2 تو یہاں سے یہ آگیا 8 by 2 یہ 5 اور 8 13 by 2 یہ 2 8 سے cancer ہوگا یہ آئے گا 4 اور 13 by 2 slope of f a تو f کے coordinate ہیں آج یہ مارے پاس 4 اور 13 by 2 اور a key coordinate 5 اور 0 x1 y1 x2 y2 آگیا پرمولہ ہے y2 minus y1 x2 minus x1 تو اب یہ y2 value 0 minus 13 by 2 اور 5 minus 4 تو 0 یہ 13 by 2 ڈا اور 5 میں 4 گئے تو 1 تو یہ آگیا minus 13 by 2 slope of median find out کر لیا ہے slope of altitude altitude کیا ہوتا ہے negative ratio of slope of sides تو یہ پیچھے بھی میں نے آپ بتایا تھا کہ altitude اور perpendicular کیا ہوتا ہے کہ جو side ہے اس کے slope کو minus 1 کے ساتھ اگر divide کر دیا جائے تو آپ کے پاس altitude آجاتا ہے تو m1 آئے گا minus 1 of slope of a b a b a b b a a b a a a minus 1 یہ تو آپ نے پیچھے slope find کیا ہے sides کا ٹھیک ہے اور کہاں گیا یہ یہ slope ہم نے معلوم کیا ہے اب اسی slope کو استعمال کرتے ہوئے اب ہم لوگ اس کا altitude یعنی کہ perpendicular find out کریں گے تو slope of a b تھا minus one minus minus cancel تو یہ minus one minus cancel آگیا تیسری ویلیو شفٹ ہو جاتی ہے اوپر تو یہ آگیا minus eight over three پھر m3 کے لئے minus one اور slope of c وہ تھا eight over three تو یہ 3 شفٹ ہوگا اوپر تو یہ آجائے گا minus three over eight تو امید ہے کہ یہ ایکسرسائید آپ کو سمجھ آگی ہوگی ملتے ہیں نیکسرسائید میں تب تک اللہ حافظ